ناظرین آرامی نیوز میں خبروں کا سسلہ جاری ہے ہم آپ کو اس وقت سانگر سے خبر دیتے چلے کہ بیرانی ایم اے نے شازیہ مری اپنا ووڈ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے جنرل الیکشن میں دیکھتے لیکن ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں اور خواتین کے ہم زیادہ منتظر ہیں کیونکہ وہ گھرداری سنبھالتی ہیں تو گھروں میں وہ کھانے بھی پکا رہی ہوتی ہیں بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ یہ بڑھے گا انشاءاللہ ہم پڑا یقین ہے جہاں میں آپ لوگ کے ساتھ آج پی ایس پوٹی تری کی بات کری ہوں وہاں دیگر علاقوں میں بھی یہاں سے میں الیکشن ہو رہے ہیں بے خصوص جو پی ایس اے کی ایک ملیر کا الیکشن ہو رہا ہے ہم نے صبح کے جو مناظر دیکھے کچھ گھنٹے قبل وہاں دیکھا ہے کہ اسلاح بردار لوگوں رہے ہیں پی ٹی آئے کے وہاں اسلحے کو لہرائی جا رہا ہے اب آپ یہ پورا تک دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ نے کوئی ایسی فوج اسلاح بردار لوگوں کی نہیں دیکھی ہوگی کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں نظر آئی ہوگی لیکن جو اور اگر ایسا ہوگا بھی تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے کو آپ کے کیمرہ نے بھی اکس بند کی ہے آپ لوگوں نے بھی اس کو دکھایا ہے ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئے جو انصاف کا نعرہ لگاتی ہے پی ٹی آئے جو نئے پاکستان کا نعرہ لگاتی ہے ہمیں تو بتا نہیں کتنے برس پرانا پاکستان وہ دکھا رہے ہیں یہ اسلحہ لہرہ کے کراچی کے اندر پی ایس ایٹی ایٹ کے الیکشنز میں ہم چاہیں گے کہ آپ کے توسط سے الیکشن کمیشن کو ہم ایک بار پھر اس جانب راغب کریں کہ خدارہ الیکشن کمیشن اف پاکستان اس الیکشن کے اوپر یہ سوالیہ نشان نہ اٹھنے دیں جو لوگ اسلحہ لہرہ رہے ہیں جو لوگ اسلحہ کی بنیاد پر ووٹ لینا چاہتے ہیں ان پر ایکشن لیا جائے عوام کو حراسہ جو کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے یہ الیکشن لوگوں کے لیے ضروری ہے لوگوں کا اعتماد الیکشن پروسس سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہال کر سکتی ہے اور مضبوط کر سکتی ہے لیکنہ الیکشن کمیشن کو سوتی رہے گی تو پھر اس طرح کا مغلوم بڑکت ہے دیکھیں پی ایس 43 میں اس وقت میں نے آپ کو جس طرح کا کہا کہ بائی الیکشن ہے ٹرن آؤٹ میں ہم لوگ دے رہے کہ لوگ جو ہیں وہ باہر آئے اور لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کریں ہماری یہ حق تل امکان کوشش ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک سمودھ جو ہے نا وہ الیکشن پروسس نظر آئے یہ الیکشن جو ہے یہ ایک طرفہ ہمیں نظر آ رہا ہے آپ کیا لیکن پی ایس 43 کے اندر جو فنکشنل لیگ کی روحانی جماعت ہے اس کا اپنا کوئی ایسا موٹ نہیں یہ اور بات ہے کہ ان کے ٹکٹ پر لوگ الیکشن رڑتے رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ جو کار کرتے ہیں کہ یہاں پاکسان پیپلز پارٹی کی رہی ہے لوگوں کا اعتماد پاکسان پیپلز پارٹی کے اندر بہت مضبوط ہوا ہے اور جو بھی کیانڈیٹ یہاں پر پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے جس طریقے سے وہ کام کرتا ہے لوگ وہ دیکھتے ہیں تو لوگوں کے اندر شعور ہے لوگ اب وہ پرانی فرسودہ قسم کے جو کیانڈیٹس آ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کسی خلیفے کے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں کسی خلیفے کی چٹھی پر آ جاتے ہیں اب وہ طریقہ یہاں نہیں جل سکتا جو الیکشن جیتے گا اسے کام کرنا پڑے گا اسے عوام کے اندر جانا پڑے گا اگر یہ یہاں پہ نہیں ہوگا تو پھر اس طریقے کا ووٹ بھی نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جب سانگڑ کے اندر میں آئی اور الیکشن کے بعد جو جنرل الیکشن کے بعد آئی تو یہاں کا روڈ نیٹ وک بہت خراب تھا اور آپ ساتھی جو یہاں پر آتے ہیں ٹرابل کرتے ہیں جو یہاں کے مقیم ہیں وہ تو بخوبی جانتے ہیں لیکن جو کبھی یہاں آئے ہوں گے کبھی ریپورٹنگ کے سلسلے میں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ سانگڑ کے سڑکے کس قدر خراب تھے باوجود اس کے کہ فنکشنل لیک کو مفاہمتی عمل میں بھی شامل کیا آسفلی زرداری صاحب کی جانب سے لیکن انہوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی اپنی کنسٹرکنسیز کی آج آپ ایک چینج دیکھ رہے ہیں آپ یہی پرائیورٹیز ہیں سوشل اشیوز کو حل کریں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ